دوستو پی ٹی اے نے ایک اور ڈیڈ لائن دے دی ہے جو کہ شاید آپ نے نیوز میں بھی سنا ہوگا کافی نیوز میں بھی ٹی وی چینل پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جن کا موبائل دیوائز جن کی دو آئی ایم ای آئی ہیں دو سمز والا موبائل ہے اگر اس کی ایک سم چل رہی ہے اور اگر ایک سم بلوک ہے تو ہم ان کا اکتیس اگست سے دونوں مطلب سمیں بند کر دیں گے مکمل طور پر موبائل بھی بند کر دیں گے سو اکتیس اگست سے پہلے پہلے یہ آپ اپنا دوسرا آئی ایم ای آئی بھی فری میں ریجسٹر کروائیں جی ہیں یہ پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گے جن کا ایک آئی ایم ای آئی ریجسٹر ہے دوسرا نہیں ہے تو وہ اپنا آئی ایم ای آئی فری ریجسٹر کروا سکتے ہیں صرف وہ ہی لوگ کروا سکتے ہیں جو کہ جن کا ایک آئی ایم ای ریجسٹر ہے اور دوسرا ریجسٹر نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ پی ٹی اے نے بتا دیا ہے کہ وہ آپ اپنا دوسرا آئی ایم ای آئی فری میں ریجسٹر کروا سکتے ہیں کو ابھی صرف اکتیس اگست تک اگر آپ نے اکتیس اگست تک اس چیز کے اپلائی نہیں کی اور دوسرے آئیم یا یہ کے ریجسٹر نہیں کروایا تو وہ آپ کا مکمل طور پر مکمل طور پر آپ کا موبائل بھی بند کر دیں گے اور جو کہ دوبارہ سے پھر آپ کو پیسے بڑھنے ہوں گے اور پھر سے آپ کو ٹیکس پے کر کے موبائل کو ریجسٹرشن کروانا ہوگا اور ان لوگ کروانا ہوگا اور جو اوپن کروانا ہوگا تو کس طرح اپنے دوسرا آئیم یا ریجسٹر کروانا ہے اور کیا طریقہ کار ہے تو مکمل میں آپ کو لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو اپنے ویڈیو کو ان تک دیکھنا کہیں بھی سکپ نہیں کرنا اگر آپ جاننا چاہتے کہ آپ اپنا موبائل کس طرح ریجسٹر کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے جو دوست نیو اور یہ ویڈیو فرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو نیچے جو لال کلر کا آپ کو سبسکرائب کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو کلک کر دے اس کے علاوہ دوستو آپ میرے چینل کا وزر لازمی سے کریں میں نے پی ٹی اے کے حوالے سے کافی ساری ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تمام ویڈیوز میں نے جو بھی پی ٹی اے کی اپ ڈیٹ آتی ہے جو بھی پی ٹی اے کی ہو آپ کو میرے چینل پر لازمی سے ملے گی پی ٹی اے کے حوالے سے ٹھیک ہے تو اب شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک اس سے پہلے دوستو جو دوستو نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا ٹھیک ہے تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں آپ نے پی ٹی اے کو میل کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے پی ٹی اے کو میل کرنا ہے یہ اس کے لیے آپ کو ویب سائٹ کی ضرورت نہیں ہے یا مطلب کہ کوئی اپلیکیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جو کہ آپ کسی اپلیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کسی آپ کو ویب سائٹ کی ضرورت ہے کوئی ریجسٹرشن کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے جن دوستو کا ایک آئی اے میائی ریجسٹر گئی ہمیں بعد بار بتا رہا ہوں ایک آئی اے میائی ریجسٹر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے موبائل پر ٹائپ کرنا ہے ڈائل میں جا کے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش تو آپ کے سامنے دو آئی ایمی آئی شو ہوں گے جن کا دو آئی ایمی آئی موبائل ہے اگر تین آئی ایمی آئی والا ہے تو تین آئی ایمی شو ہوں گے مطلب تین سموں والا ہے تو تین ہوں گے کیونکہ یہ جو آپ کا آئی ایمی آئی ہوتا ہے نا یہ آپ کی سم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور سم سے کنیکٹ ہوتا ہے تو اس لیے آپ کا جو اگر دو سم والا موبائل ہوگا نا تو آپ کے دو آئی ایمی آئی شو ہوں گے اگر تین سم والا ہوگا تو تین آئی ہوں گے چار سم والا ہوگا تو چار آئی ایمی آئی شو ہوں گے سو زیادہ تر تو دو ہی سم والا موبائل چل رہا ہے جو کہ بڑے بڑے موبائل بھی ہیں یا چھوٹے موبائل زیادہ تر دو سم والا تو عام ہیں تو ایک تو آپ کا آئی ایمی آئی ریجسٹرڈ ہے اب آپ نے دوسرا بھی ریجسٹر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ جب آئی ایمی آئی چیک کریں گے تو آپ کے سامنے دو آئی ایم یا آپ کے موبائل کے شو ہوں گے تو آپ نے ان کا اپنے موبائل سے سکرین شوٹ لے لینا ہے سکرین شوٹ لینے کا طریقہ اگر جن دوستوں کو نہیں پتا تو میں بتاتا چلوں کہ والیم ڈاؤن اور ساتھ پاور آف والا بٹن دبائیں گے تو آپ کا سکرین شوٹ آ جائے گا آپ کے جو آئی ایم ای شو ہو رہے اس کا اس کے علاوہ اگر آپ کا پھر بھی جو سامسنگ والے یوزرز ہیں تو ان کے لئے سکرین شوٹ لینے کا طریقہ ہے وولیم ڈاؤن ساتھ پاور آف اور ساتھ جو ہوم کی بٹن ہوتا ہے سامنے وہ والا اور جن کے نہیں ہے ہوم کی تو وہ صرف پاور ڈاؤن والا بٹن اور وولیم ڈاؤن والا بٹن اور ساتھ میں پاور آف والا بٹن ایک ساتھ دونوں دبائیں گے تو آپ کا سکرین شوٹ لیا جائے گا تو آپ نے آئی ایم میں چیک کر کے یہ والا سکرین شوٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا نمبر پر آپ کے پاس آپ کے موبائل کا باکس بھی ہوگا اگر آپ کے پاس موبائل کا باکس ہے تو آپ کے باکس پر آپ کے موبائل کا آئی ای 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 ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لینا سائیڈ پر لکھا ہوتا ہے ڈبے کے اوپر تو آپ نے اپنے ڈبے پر ڈون لینا ہے کہاں لکھا ہوا ہے آپ کے موبائل کا آئی ای 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 تو اس کی بھی آپ نے ایک تصویر لے لینی ہے سیکرین شورٹ لے لیں تصویر اس کی لے لیں ڈبے کی ڈبے کی آپ نے کیمرے سے جا کر ڈبے کی ایک پکچر لے لینی ہے اب آپ نے اپنا ایک شناختی کارڈ لے لینا ہے آپ نے اپنا شناختی کارڈ لینا ہے اس کا مطلب کہ جو شناختی کارڈ ہے اس کی فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ سے ایک تصویر لے لینی ہے ایک فرنٹ سے تصویر لینی ہے ایک بیک سے تصویر لے لینی ہے اس کے علاوہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں آپ نے ایمیل میں جانا ہے ایمیل جو ہے پی ٹی اے کا وہ ہے ٹائپ اپروول ایڈ پی ٹی اے ڈوٹ جی او وی ڈوٹ پی کے ٹھیک ہے میں اگین رپیڈ بھی کرتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو میری سکرین پر بھی شو ہو رہا ہے ایمیل جو پی ٹی اے کا ایمیل ہے اور جو طریقہ کارت تمام آپ کو میری سکرین پر بھی شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو پھر بھی دورہ دیتا ہوں ٹائپ پی وائی پی ای ٹائپ اس کے بعد اپروول اے ڈبل پی آر او وی اے ایل اس کے علاوہ ایدر ایڈ اس کے ساتھ ایدر ایڈ سوری اس کے بعد پی ٹی اے اس کے بعد ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے یہ اس پر آپ نے ان کو ایمیل کرنا ہے یہ تینوں تصاویر جو آپ نے لیا ہے چار تصاویر لیا ہے مطلب بیک اور فرنٹ جو ہے دو تصاویر ہو جائیں گی نا سی این ای سی کی اس کے علاوہ سیکرین شورل لیا ہے جو آپ نے آئی ای 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 کا اس کے علاوہ بوکس سے آپ نے پکچر لیا ہے یہ تینوں تصویریں آپ نے لینی ہے اس کے بعد نیچے آپ نے ٹائپ کرنا ہے اپنا نام اپنے فادر کا نام اس کے علاوہ اپنا مکمل ایڈرس جو آپ کا مکمل ایڈرس ہے جو آپ کے سین ای سی پر ہے جہاں آپ بلونگ کر رہے ہیں وہ والا اس کے بعد آپ نے اپنا فون نمبر جو آپ کا ایٹا ٹائم اون ہے جس سے آپ رابطہ کرتے ہیں مطلب ایٹا ٹائم آپ کا اون ہے پرسنلی یو میں ہے وہ فون نمبر آپ نے ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایمیل میں لکھنا ہے ان کو پی ٹی اے والوں کو کہ سر میرا ایک آئی ایم ای ریجسٹر رہے ایک نہیں ہے مجھے نہیں پتا کس وجہ سے نہیں ہے تو برائے مہربانی یہ میرے موبائل کا دوسرا آئی ایم ای ای تو گزارش ہے آپ سے یہ میرا آئی ایم ای بھی ریجسٹر کر دیں تو وہ آپ کا آئی ایم ای ای جو ہے چوبیس گھنٹے میں ریجسٹر کر دیں گے بلکل فری میں صرف اکتیس اگز تک ٹھیک ہے آپ کا آئی ایم ای ریجسٹر کر دیں گے اور آپ اپنا موبائل چلا سکتے ہیں بے فکر ہو کر اب بات آتی ہے کہ جن دوستوں کوئی پاس باکس نہیں ہے اگر کافی دوستوں کے پاس ایسا بھی ہوگا نا کہ باکس نہیں ہے اگر جن دوستوں کے پاس باکس نہیں ہے تو وہ ٹینشن نہ لیں یار اس کو سکپ کر دیں باکس والا نہ لگائیں لیکن سکرین شوٹ اس کا لے لیں جو آپ کا آئی ای میشور ہے اس کے لئے آپ کی آئی ڈی کارٹ کی فرنڈ اور بیک کوپی اور آپ کا کونٹیک ڈیٹیل جو ہے وہ تمام آپ نے اس کو پی ٹی اے کو سینڈ کر دینے اس کے لئے آپ نے ای میل میں یہ ٹائپ کر دینا ہے کہ میرا یہ ایک آئی ایم ای ویریفائیڈ ہے ریجسٹر ہے ایک نہیں ہے سو کینڈلی آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا یہ دوسرا بھی آئی ای ایم ای جو ہے وہ بھی ریجسٹر کر دیں اور میرا آپ سے گزارش ہے کہ یہ میرا اون کر دیں تو اس طرح آپ نے ایک اپنے طرف سے بھی لکھ دینا آپ کو اتنا پتہ ہی ہوگا کہ آپ نے کیا کہنا ہے پی ٹی اے کو کس طرح ریکویسٹ کرنی ہے اپیل کرنی ہے سو اس طرح آپ اپیل کر کے اپنا دوسرا بھی آئیے میں ریجسٹر کروا کے اون کروا سکتے ہیں اپنا موبائل ریجسٹر کروا سکتے ہیں یہ صرف اکتیس اگس تک ہے اگر ریپیٹ کر رہا ہوں اکتیس اگس تک ہے ایڈ اور جو ایمیل ہے وہ آپ کو میری سکرین پر شو ہو رہا ہے باقی تمام ڈیٹیل بھی شو ہو رہی ہے تو اس طرح آپ نے ڈیٹیل فل کرنی ہے اور ایمیل کر دینا ہے پی ٹی اے کو تو امید کہتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دو نیو تو چینل سبسکرائب کر دو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ